اسلام علیکم آس پائرنٹس آج ہم خلجی ڈینسٹری کے بارے میں جانیں گے اور اس کے پہلے سلطان جلال الدین خلجی کے بارے میں سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے سلیو ڈینسٹری کے بارے میں پڑھا جس کا رول بارہ سو چھے سے شروع ہوتا ہے اور بارہ سو نوے تک رہتا ہے بارہ سو نوے میں آخری جو حکمران تھے آخری سلطان سلطان محض الدین کے قبض اور وہاں سے پھر رول سٹارٹ ہوتا ہے بارہ سو نوے سے لے کر آنورد جلال الدین خلجی کا اور یہ تیس سال تک کی جو ڈینسٹری ہے یہ خلجی ڈینسٹری انڈو پاک کی تاریخ میں یہ خلجی ڈینسٹری کہلاتی ہے یہ پانچ ڈینسٹریز مل کے اس دور کو دلی سلطنت کا دور کہا جاتا ہے جو کہ بارہ سو چھے سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک کا ہے اور اس میں پانچ ڈینسٹریز آتی ہیں سلیو ڈینسٹری پھر خلجی ڈینسٹری پھر طغلق پھر سید پھر لودی پھر پندرہ سو چھبیس کے بعد مغل ایمپائر سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ ایٹین فیفٹی سیون تک رہتی ہے اور ایٹین فیفٹی سیون کے بعد جو مسلمانوں کا زوال ہے وہ آگے نائنٹین فورٹی سیون تک تاریخ پاکستان پاکستان نومنٹ کی فارم میں ہم اس کو سٹڈی کریں گے اور پھر پاکستان کے بننے کے بعد کی جو حالات ہیں تیل ڈیٹ یہ جو ساری سٹڈی ہے اس کو ہم کہیں گے پاکستان افیرز تو یہی ہم ہسٹری کو اس کی سات سو بارہ سے لے کر آنورٹ سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم آخر جی ڈینسٹری کو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ہم سلیو ڈینسٹری کور کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح اسی سیکونس سے جاری رہے گا خلجی ڈینسٹری جو ہے یہ ترکو افغان ڈینسٹری ہے ترکو افغان اوریجن جلال الدین فیروز خلجی نے اس کو اسٹیبلش کیا اس کو بنایا اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ خلجی ڈینسٹری کے دور میں جو ساؤتھ انڈیا ہے اس سے پہلے یہ بھی مسلم مسلمان سلطنت تھی یعنی سلیو ڈینسٹری میں وہ صرف نادرن انڈیا تک محدود تھی خلجی ڈینسٹری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے پھر اب بطوحات اسپیشلی علاو دین خلجی کے دور میں ساؤدرن انڈیا تک سٹارٹ ہو گئے جلال الدین فیروز خلجی کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے کچھ ہم نے آپ کو ہنٹ دیا تھا کہکبت کے جب سٹڈی کی تھی بیوگرافی سلطان محضد الدین کہکبت کے دور میں چونکہ اسی دور میں اسی کا عروج آتا ہے یہ اس کی امرجنس ہوتی ہے جلال الدین فیروز خلجی کی اس کا رول بارہ سو نوے سے لے کر بارہ سو چھانوے تک ہوتا ہے اور یہ بھی بڑا اس میں لیسنز ہیں اس کی لائف میں اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں اس کی لائف سے ہسٹری اس آل آباؤٹ لیسنز سٹڈی آف ہسٹری اس آل آباؤٹ لیسنز سٹڈی آف ہسٹری اس آل آباؤٹ لیسنز ہسٹری کے جو سٹڈی ہے وہ بہت سارے ہمیں سبق دیتی ہے اور یہ آئینہ ہوتا ہے اور ہسٹری کی سٹڈی اس لیے بھی ضروری ہے کہ قومیں اپنے مادی سے سبق ٹھیکتی ہیں اور اپنے مستقبل کو خوبصورت یا اچھا بنا سکتی ہیں اس نے اپنے کیریر کا آغاز مملوک ٹین ایس ٹی کے ایک آفیسر کے طور پر کیا پہلے جو غلام تھے ان کے بھائی کا نام تھا شہاب الدین اور شہاب شہاب الدین کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا علی جس کو بعد میں علاؤ الدین خلجی بھی کہا جاتا ہے علاؤ الدین خلجی جلال الدین فیرود خلجی کا بھتیجہ تھا اور اس کی بھی لائف کو ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے کچھ پارٹ اس کا یہی اسی لیکچر میں ہی آئے گا تو یہ جلال الدین فیرود خلجی اور اس کے بھائی شہاب الدین شہاب الدین خلجی دونوں بلبن کے بلبن کو صرف کرتے رہے پھر یہ بلبن کی جو رائل باڈی گارڈ سے اس کے چیف بنے چیف آف دی رائل باڈی گارڈ آف بلبن یعنی جلال الدین فیرود خلجی روز چوڑی پوزیشن آف چیف آف دی رائل باڈی گارڈ آف بلبن پھر یہ محض الدین کیقباد کے دور میں یہ امپورٹن پوزیشن پہ رہے ان کے کمانڈر بنے اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور کردار تھا نظام الدین جس کو محض الدین کیقباد نے زہر دلوایا تھا اور وہ اس کی موت ہو گئی تھی یہ ہم پوری لائف سٹوری ہے اس کی نظام الدین کی پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں تو یہ ان کے آرمی چیف بن جاتے ہیں کمانڈر آف ملٹری بن جاتے ہیں ان کو پھر گورنر آف سمانہ اور بران بنا جاتا ہے کیقباد کے دور میں کیقباد کو پیرلیسل ہو جاتا ہے اس کو فالج پڑ جاتا ہے فالج کی بات تھوڑا موضور ہو جاتے ہیں اس کے بعد شمس الدین کیمارس جو کہ کیقباد کے بیٹے تھے چھوٹے بیٹے تھے انفینٹ تھے ان کو ایک نوبلز کا ایک گروپ جو ہے ان کو شمس الدین ٹو ڈکلیئر کرتا ہے اور ان کو اگلا سلطان بنا دیتا ہے بیسیکلی یہ جو نوبلز ہوتے ہیں جن کا نام سرخہ خان اور کچان خان تھے یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ اس کو اپنا حکمران بنا کے چھوٹے بچے کو ساری حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہ ایک سادش یہ کرتے ہیں کہ سادش یہ کرتے ہیں کہ یہ ملک کچان اور ملک جو سرخہ ہیں جو نوبلز سے یہ کوشش کرتے ہیں جلال الدین فیروز خلجی کو مارنے کی جلال الدین فیروز خلجی جو ہے وہ بہانہ کر کے ایک تنوج میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ملٹری کی میں اسپیکشن کر رہا ہوں وہاں پہ ملک کچان جاتا ہے وہاں پہ اس کو مار دیتے ہیں پھر جلال الدین فیروز خلجی کا جو بیٹا ہے وہ آتا ہے پیلس میں اور ڈلی میں وہ باقی تمام نوبلز کو بھی مار دیتے ہیں وہاں پہ اور ڈیپوز ہو جاتا ہے کہہ کے بعد اور شمس الدین کو بھی وہ قبضے میں لے لیتے ہیں اب شمس الدین کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ جلال الدین فیروز جی نے ان کو مار دیا تھا دوسری رائے یہ ہے کہ اس کو بعد میں نگلیکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بوک کی وجہ سے یا روک آفٹر نہ ہونے کی وجہ سے تو جلال الدین فیروز خلجی جو ہیں ان کو ملک فیروز کہا جاتا ہے یہ تھرون پہ بیٹھتے ہیں جون تیرہ بارہ سو نوے کو جبکہ ان کی عمر اراؤنڈ سیونٹی یئرز ہوتی ہے اب جو کہ ان کی ایج کافی زیادہ ہے اس لیے وہ کافی کمزور بھی ہوتے ہیں ایج حیکٹر بھی ہوتا ہے تو لہٰذا ان کے بارے میں خیال باقی روحوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کمزور حکمران ہیں اور ان کے بارے میں امپریشن بھی ہی رہتا ہے اور اسی ایج حیکٹر کی وجہ سے شاید تھا کہ ان کی طبیعت میں وہ جنگوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے ان کی طبیعت پیسی فائنگ تھی امن پسند تھے لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے اور سخت سزائیں نہیں دیتے تھے اپنے ریبلز کو معاف کر دیتے تھے حکمرانی کے جو گیم ہے اس میں اگر آپ نرم دل ہیں تو یہ آپ کی سام ٹائم بہت بڑی ویکنس بھی بن جاتی ہے جیسا کہ ان کی بنی ان کی بہت بڑی ویکنس یہی تھی اور اسی وجہ سے ہی شاید ان کی جو ہے ان کا قتل ہوا کیونکہ یہ بہت درسٹ کر بیٹھے آپ نے بھتیجے اللہ ادین خلجی پہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دلیو سے باہر بیٹھت حکومت کی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے جو ترکش نوبلز ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور شاید میں عوام کی کانسٹس نہیں جت پاؤں گا تو انہیں باہر ایک کلے میں بیٹھت حکومت کی دلیو سے بار پھر ایک سال بعد یہ وہاں پہ آئے تو تخت پہ نہیں بیٹھے اور چونکہ کائنڈ ہرٹڈ تھے اور ماف کر دیتے تھے اور جنرلس بہت دا تھے لہذا عوام ان سے خوش ہو گئی اور یہ پھر انہوں نے اپنی دلیو کے تخت پہ بیٹھے انہوں نے اپنے تمام جو جتنی بھی ریبلز جتنی بھی ریبلین ہوئی ان کے دور میں ان سب کو ماف کیا سوائے ایک درویج صدی مولا جو تھے ان کو انہوں نے اگزیکیوٹ کیا انہوں نے ان کے خلاف بہت بڑا محاذ بنا لیا تھا بہت بڑی سارش کی تھی انہوں نے ان کو اگزیکیوٹ کروایا باقی کسی کو بھی سزائیں نہیں دیں پھر اس میں کانسپریسی تاج الدین کچھے کی تھی جو کہ تاج الدین ایک رات شراب پیتے ہوئے ان میں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جلال الدین خلدری کو مار دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ تاج الدین کو مراد بنائیں گے تو پھر ان کو صبح جب پتہ چلا جلال الدین پرول فل جی کو تو انہوں نے سمن کیا تاج الدین کو اور ان کے ساتھیوں کو تو جب انہوں نے کہا کہ ہم انڈاکسی کیٹیڈ تھے شراب کنیشے میں سے ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ماف فرمائیں تو انہوں نے ان کو ماف کر دیا اور پھر وہی جو محفل تھی وہ کھانے کی محفل میں اور شہری کی محفل میں تبدیل ہو گئی تو یہ اتنے زیادہ نرم دل تھے اتنے زیادہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماف کر دنے والے تھے اس کے بعد ملک چھجو جو ہیں جو نیفیوں تھے بیل بن کے انہیں ریولڈ کیا اور ان کو شکست دی ان کے بیٹے جو کہ جلال الدین فیروز خلجی کے بیٹے تھے ارکلی خان ارکلی خان نے ملک چھجو کو شکست دی بدائیوں کے قریب ملک چھجو جو ہیں کافی بڑی فوج لے کے آئے لیکن ارکلی خان نے ان کو شکست دی اور یہاں پہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ملک چھجو کو بھی انہیں معاف کر دیا اور ان کو بلا کے ان کے ساتھ جتنے بھی اور لوگ تھے جنہیں بغاوت کی تھی سب کو معاف کر دیا ان کے عزاز میں کھانے دیئے اور ان کو اچھا لباس کیا اور یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا ان کی لائف کا کہ یہ اپنے جو ریبلز تھے ان کو معاف کر دیا کر کے تھے یہ چھجو ریبلز جو ہے یہ اگاست 1290 میں ہوئی تھی اس کے بعد منگولوں کا انہیں بڑا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا منگول ان کے دور میں دیبال پور ملتان سمانہ کے علاقے میں ان علاقوں پہ حملہ آور ہوتے تھے جہاں پہ ارکلی خان کی گورنرشپ تھی اور یہ فرنٹیر علاقوں پہ حملہ کیا منگول نے جس کا انہیں ڈٹ کے مقابلہ کیا جلال الدین خلقی خود سامنے آئے اور انہوں نے منگول انویجن کا کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے ان کو معاف بھی کیا انہوں نے انہوں نے اسلام قبول کیا منگول کے ایک کنٹینجنٹ نے اور ان کو پھر سیٹل کیا یہاں پہ ان کو پورا فیسلیٹیٹ کیا ان کو نو مسلم بھی کھا جاتا ہے تو جلال الدین سلجی کے بارے میں دو باتیں ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے امن پسند بھی تھے لیکن انہوں نے تقریباً تمام جو ریولٹ ہوئے تمام ریبلینز جو ہوئے ان کو سکسفولی کچلا ان کے بارے میں امپریشن یہی تھا کہ یہ بہت ویک ہیں اور یہ معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ریولٹ ان کے خلاف کامیاب نہیں ہوئی ان کی شخصیت کی کوالٹی یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو منڈاوار کا فورٹ تھا اس کو بارے سو بانوے میں فتح کیا پھر جھائیں فورٹ کو قبضے میں لیا اور ایک اور جگہ پہ جب حملے کرنے کیلئے گئے تو وہ جو قلعہ تھا غالباً رتم بھور کا قلعہ تھا اس کو فتح کرنے میں جب ان کو مشکل پیش آئی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایک مسلمان کا یہاں پہ خون نہیں بڑھنا چاہتا یہاں پہ کسی مسلمان کا خون نہ بہے تو انہوں نے وہ پروگرام وہ اپنا پلان چھوڑ دیا تھا تو یہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اگریسیف نہیں تھے لیکن تھوڑے بہت فتحات انہوں نے کی اور جہاں جہاں پہ ریبلین ہوئے ان کو انہیں سکسیسفولی کچلا اس کے بعد ان کے جو بھتیجے تھے علی گرشاست انہوں نے بلسا پہ ریڈ کی بار سو ترانوے میں یہ جو ریڈ ایٹ بلسا ہے یہ ان کے بھتیجے علی نے کی تھی کیونکہ بعد میں اپنے چلچہ جلال الدین فیل جی کو قتل کرنے کے بعد خود تخت پہ براجمان ہوئے تو اس کی بدلے میں جلال الدین نے اپنے بھتیجے علی گرشاست کو گورنرشپ آف آواد آفر کر دی ان کو دے دی اور اس سے پہلے وہ کارا کے بھی گورنر تھے تو یہاں سے بلسا سے جو ان کو مال لوگ غنیمت ملا مویشی ملے وہ سارا کا سارا جو بوٹی تھی وہ انہوں نے اپنے چچا کو دی اور ان کو ٹکلہ ہاؤس سے خوش کیا کہ ان کو پیسے وغیرہ جو بھی ان مال لوگ لوٹا تھے جنگ سے وہ اپنے چچا کو حوالے کیا تاکہ ان کا کانفیڈنس جیتا جا سکے اب یہاں پہ ہسٹری کا ایک افسوسناک موڑ ہے خلجی ڈینیسٹری کے فاؤنڈر کے ساتھ کہ جس کا نیفیو تھا علی جس کو علاو دین خلجی بھی کھا جاتا ہے جس کو انہیں کارا سے گورنر بنایا تھا اور جس کو آواز کا گورنرشپ دی تھی بلسا کی ریڈ کے بعد تو اس کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ تھرون پہ مجھے ہونا چاہیے علاو دین خلجی جو ہے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کے جو چچا ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے اور بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان ریبلز کو معاف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نوبلز بھی تھے جو یہ کیسے طریقے اعتقد پہ آپ کا حق بنتا ہے تو علاو دین خلجی نے پلان بنایا اور صاف سے اس پلان کو ذکیور کرنے کیلے ان کو بہت زیادہ مال اور دور چاہیے تھا تو انہوں نے کیونکہ وہ گورنر آف تارہ تھے اور ان کو اب گورنر آف آویاد بھی مقرر کر دیا گیا تھا تو انہوں نے ایک ایسی سلطنت پر حملہ کر دیا جو کہ دیوہ گری سلطنت کہلاتی تھی دیوہ گری کا علاقہ تھا جو کہ بہت زیادہ دولت منگ ایک ٹاؤن تھا اس پر حملہ کیا اور آٹھ ہزار ان کی کیویزری تھی جس کے ساتھ سے گئے تھے بڑے اچھے ہاؤس رائیڈر تھے اس کنٹینجنٹ سے اٹیک کیا پہلے تو یہ کہا کہ میں یہاں پہ پیسے گھومنے پھرنے کیلئے آیا ہوں لیکن جاکہ میں انہوں نے حملہ کیا اور اس چاہوں کو پتہ کر لیا اور اس میں جلال الدین کی کنسنٹ شامل نہیں تھی نہ کنسنٹ تھی نہ ان کے نالج میں تھی بات اور دیوہ گری کے انہوں نے لوٹا اور لوٹ کے تو یہ واپس آئے کارا منکپور میں کارا منکپور کے یہ گورنر تھے اور انہوں نے یہاں سے بیٹھ کے ایک پلان کیا کہ اپنے چچا کو پیغام بھیجا اپنے بھائی کے ذریعے کہ اس میں یہ سالشمنٹ کا بھائی بھی شامل تھا اپنے بھائی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں اپنے چچا سے بہت شرمندہ ہوں اور چچا سے کہیں کہ وہ ادھر کارا منتشریف لائیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گا تو مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے ان کو نراز کیا ہے اور ان کی کنشنٹ کے بغیر دیوہ گریب پہ حملہ کیا ہے وہ آئیں دیوہ گریب سے جو میں مالکہ نعمت لیا ہے وہ بھی ان کو دوں گا تو بہرحال جو جلال الدین خلجی تھے وہ وہاں پہ آ گئے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی فوج ندی کے پار چھوڑ دیں اور اکیلے کشتی میں آ جائیں تو کشتی میں جب وہ اکیلے آئے تو وہاں پہ خلاع الدین نے ان کو قتل کر دیا اپنے چلچا جلال الدین کو قتل کر دیا اور یہ ان کا جو مرڈر ہے یہ تاریخ میں یہ جولائی انیس کی ڈیٹھ ہے بارہ سو چھانوے میں ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد وہ خود سلطان بن گئے سلطان علاہ الدین خلجی کے نام سے جن کو جن کی اوپر ایک انڈین مووی پدنوات بھی ہے بہرحال ان کی جو لائف ہسٹری ہے اس کو اس کے بارے میں ہم ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے اس لیکچر کو تیار کرنے میں میں نے ویکی پیڈیا مختلف بکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب کیاں سے ہلپ لی ہے تھوڑا سا اس کو پریسائز رکھا ہے تاکہ آپ کس آئیڈیا ہوتا رہے اور ہم ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم آگے مووو کرتا رہے ہیں اگلے لیکچر میں ہم اللہ او دین خیل جی کے بارے میں پڑھیں گے تیل دن ٹیک کیار اللہ حافظ بہن شکریہ بہن شکریہ